حمیل سنت سے عرض ہے کہ اب آپ یہ ارشاد فرمائے کہ ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو وہ کیسے نماز ادا کرے حسب معمول کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اب ہاتھ بھی یوں اٹھاتے ہیں بعض لوگ تکلف کے ساتھ تو ہتھے لیاں آسمان کی طرف نہیں کرنی ہتھے لیاں سامنے کرنی ہوتی ہیں چاہے بیٹھ کر پڑھے چاہے نارمل نماز جو پڑھتے ہیں تو ہتھے لیاں اور انگلیاں یہ اپنے نارمل حالت پر ہوں اور قبلہ روح ہوں اور یہ انگوٹے کان کی لوگ کو چھو جائیں تو اس طرح وہ اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یہ مرد کا طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے اب سنا اعوذو بسم اللہ قراءت وغیرہ پڑھ کر اب رکو کرنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر بس اتنا سر جیسے جھکا لیا یہ رکو ہو گیا اب سمیع اللہ لمنح حمیدہ اللہ ربنا ولک الحمد یہ کہنے کا مطلب سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر اب میں نے رکو میں جتنا سر کو جھکایا تھا اس سے زیادہ جھکایا اللہ اکبر یہ مطلب دوسرا سجدہ بھی سی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا رکو میں سر جھکایا تھا اس سے سجدہ میں زیادہ جھکانا ضروری ہے یہ اشارہ ہے نا پورا پورا وہ جھک جانا یہ ضروری نہیں ہے اس کا تعلق اشارہ کا سر سے ہے اشارہ سر کا کریں اچھا دو سجدوں کے درمیان جلسہ کہتنے بیٹھنے کو یہ جلسے کا تو مطلب یہ کہ ایک تعداد ہے جو نارمل نماز پڑھتے ہوئے جلسہ نہیں کرتے صحیح جلسہ نہیں کرتے جیسے یہ سجدے میں گئے سجدے سے آئے بس فوراں چلے گئے تو اس طرح واجب چھوٹے گا واجب یہ کہ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ایک سبحان اللہ کہہ لینے کا وقت جو ہے وہ اس کا بیٹھے بیٹھے گزرے یہ ضروری ہے واجب ہے وانہ یہ جلدی جلدی کرتے ہیں یہ شاید میں اگر کہوں نا کہ 99 0.99 لوگ یہ غلطی کرتے ہوں گے شاید کرتے ہوں گے خاص کا جب جلدی ہوتی ہے وہ ٹھگا ٹھگی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح واجب چھوٹے گا جان بوجھ کر واجب یہ چھوٹ رہا جالت کی وجہ سے یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے تو اس طرح وہ یہ نماز ساری دھورانی پڑیں گی واجب ادا ہوں گی تو چاہے یہ کرسی والا ہو چاہے بغیر کرسی والا ہو تو وہ برابر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ اس کو برابر کرنا ہے اب کوئیسی واقعی مجبوری ہے کہ وہ جکت اتنا بیٹ نہیں سکنا کوئی شریف مجبوری ہے تو وہ علماء کی رہنمائی لے کر پھر اس کے مطابق عمل کریں